یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا مزا گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے نشان آتا ہے اردو بولنے میں گلوری کی طرح ہیں مولگی سب اسطلاحیں لطف دیتی ہیں حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ ادرتا ہے بڑی ایرسٹوکریسی ہے زباں میں فقیری میں نوابی کا مزا دیتی ہے اردو ہمارے مہمانان تشریف لا رہے ہیں بھرپور تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے اردو زبان و عدب اردو شائری کی عبرو جناب گلزار صاحب کا اور ڈاکٹر سکریتہ پالکمار سہبا کا بھرپور تعلیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہوئے اس اسٹیج کی وقار کو اس کے افتخار کو دو بالا کر دیا خواتین و حضرات اردو زبان اور گلزار صاحب کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا ناممکن ہے اردو زبان و عدب نے ہندوستانی سینما اور اردو شائری سے وابستہ گلزار صاحب کو عوج کمال تک پہنچایا اور خود گلزار صاحب کی بدولت اردو زبان وہاں تک پہنچی جہاں تک پہنچنا کسی خواب سے کم نہ تھا جی ہاں ہماری مراد گلزار صاحب کے نغمے جہہو سے ہے جس کے لئے آسکر ایوارڈ آپ کے نام سے متبر ہوا گلزار صاحب افثانہ نگار ہیں فلم ڈریکٹر ہیں سکرپ رائٹر ہیں مقالمہ نویس ہیں عدب اتفال پر یعنی بچوں کے عدب پر کافی کام کیا ہے آپ نے آلہ پائے کے مترجم ہیں ساہتی اکیدمی ایوارڈ فلم فیر ایوارڈ نیشنل فلم ایوارڈ پنم بھوشن سے لے کر آسکر تک سب آپ کے نام سے متبر ہو چکے ہیں آپ کے بارے میں جتنا کہا جائیں کم ہے بہت کچھ کہنے ہے کہ تو اس زبان کو طاقت نہیں ہے یارہ نہیں ہے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک عمر میں کیا کیا نہ جہاں دیکھے ہیں کسی شاعر نے ایسی ہی کسی ہستی کے بارے میں اپنے جذبات ان الفاظ میں قلب بن کیے ہیں کہ ہم نے ایک عمر میں کیا کیا نہ جہاں دیکھے ہیں آسماء دیکھے ہیں اور قارے نہاں دیکھے ہیں دل نے ہر ذرہ کے ہمراہ دھڑک نہ سیکھا تب نواؤں میں یہ مانا کے جہاں دیکھے ہیں ایک بار پھر گلزار صاحب کو بھرپور تعلیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ اور گلزار صاحب کے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں بہت بڑی سعادت ہے جو ڈاکٹر سکریتا پول کمار صاحبہ کے حصے میں آ رہی ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے گزشتہ جشنی ریختہ میں یہ جاوید صاحب سے ہم کلام تھیں اور اس بار ڈاکٹر سکریتا پول صاحبہ جو ہیں گلزار صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی معروف عدیبہ ہیں سکولر ہیں کرٹک ہیں حساس شائرہ ہیں علمی اور عدبی ذوق آپ کو اپنے والد سے ورسل میں ملا اور جسے آپ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مزید جلا بخشی ہے ویمن سٹیٹیز کے علاوہ ترجمانگاری میں بھی مہارت ہے اور ہندوستان کی ثقافتی رنگہ رنگی ہے اور عدبی پیرائے کو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قلم بن کیا ہے تو ہمارے ان دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہوئے گفتگو کے آغاز کے لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اپنی خوبصورت گفتگو کا آغاز کریں شکریہ بہت بہت شکریہ اور اردو کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈا لگتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ میری پوزیشن اس وقت وہ ہے جسے ڈیسک پہ کھڑا کر دیا گیا ہے ٹیچر پوچھیں گی تمہیں بتاؤں گا اور ہی مانداری سے بتاؤں گا جاوید صاحب سامنے رکھتے ہیں سامنے بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں یہاں اور زبان کھولتے ڈر لگتا ہے ان کے سامنے کیونکہ میں بمبئی میں انہیں بہت پریشان کرتا ہوں اور صبح صبح فون کر کے ان سے اردو کے الفاظ کے معنی پوچھتا ہوں ان کے حجے ٹھیک کرواتا ہوں لکھتے وقت اور اب امتحان میں شامل ہوں اجازت اجازت بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے مجھے تو آپ سوال کریں گی اور میں مائک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور لگا آپ کچھ نہیں کہوں گا فرمائی تو مطلب آپ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ شاید جھوٹ بولیں گے آپ تو سب سے زیادہ خوف تو مجھے ہے کہ سب سے بڑا امتحان میرا ہے اور جب ٹیچر کا امتحان ہوتا ہے تو جو نروسنس ہوتی ہے وہ چھپانے کی جو ایک آٹھ ہے وہ مجھے ابھی آیا نہیں ہے زیادہ تو شاید آپ سب کو نظر آرہا ہوگا کہ میں بہت نروس ہوں کیونکہ سوال ہی ایکچلی جو زندگی میں سب سے بڑی پرابلم ہے کہ سوال ٹھیک سے پوچھے جائیں کون سے پوچھے جائیں کیسے پوچھے جائیں یہ ہم سکھاتے رہتے ہیں سب سٹوڈنس کو تو کیوں نہ آپ بھی آنسر کے بجائے سوال بھی آپ بھی پوچھئے اور آنسر بھی آپ بھی کیجئے تو اچھا رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سب سے پہلے ہم آپ کی نظم سے ہی شروع کرتے ہیں کہ جس کا انوان اس سیشن کا انوان بھی وہی ہے یہ کیسا عشق ہے اور تو زبان کا اور یہ لیا گیا ہے آپ کی نظم سے ہی تو کیوں نہ ہم اس سے ہی شروع کرے تاکہ ایک محل بنے اور آہستہ آہستہ سوال جواب پھر شروع ہوں گے عشق ہی سے شروع کرتے ہیں بالکل وہ سے ہی ہے لیکن میں ایک شکریہ اور ڈیو ہے جو سراب صاحب سے کہنا چاہتا ہوں اور دیگر تمام سائیوان سے جو ریختہ کے ساتھ جوڑے ہوئے اتنی تسلی ہوئی ہے یہ دیکھ کر اس تحریک کی اور اس بزم میں آگر کہ لگتا ہے میں گھر واپسی آگیا ہوں بات اچھا بات اچھا میں اردو پہ واپس آگیا کئی طرح کے گھر واپسیاں چل دیں گے اس میں ایک میں اردو کی بھی اردو کی گھر واپسی بہت خوبصورت ہے سراب صاحب بہت بہت شکریہ اور آپ سب کا شکریہ جو اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہیں آج کی محفل میں تو میں میں ایک دفعہ پھر سے آرز کر دوں کہ میں کوئی ماہر زبان نہیں ہوں اور اردو دھکا پہلی اور کونیاں مار کے اور چھڑیاں کھا کے سیکھی مولوی صاحب سے سکول میں اور وہ یہیں دلی میں یعنائٹڈ کرشن سکول میں آٹھیویں جماعت میں half yearly examination مولوی نے پورے سکول کے سامنے پرچہ دکھایا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو انڈا نہیں دیا یہ دیکھئے اور وہاں سے میری اردو کی شروعات ہوئی تھی اور مجھے یاد ہے کہ سالانہ امتحان میں میں اپنی کلاس میں پسٹ آیا تھا اردو میں پڑھنا وہاں سے شروع کیا میں دسویں تک نہیں جانا چاہتا تھا کہ اس کی کتاب بہت موٹی ہے دسویں تک کون نہیں آئے گا اس کے بعد تقسیم اور کالیج میں آگے اردو نہیں تھی تو زد کے محلے بس صرف اردو ہی میں لکھوں گا اردو ہی میں پڑھوں گا آج تک اردو رسم الخط میں لکھتا ہوں اردو رسم الخط میں پڑھتا ہوں تو میرا عشق یہ ہے اردو زبان سے کچھ اسی طرح ہے اور یہ صحیح ٹائٹل دی آج کے سیشن کو یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزاگ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے میں کوئی بڑی زباندانی سے کام نہیں لے رہا ہوں اردو ایمانداری سے جیسا محسوس ہوتا ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزاگ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے نشاہ آتا ہے اردو بولنے میں گلوری کی طرح ہیں مولگی سب اسطلاحیں لطف دیتی ہیں حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ ادرتا ہے بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں فقیری میں نوابی کا مزا دیتی ہے اردو بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں اور واقعی مجھے ایک رویلٹی ہے ہندوستان کی اتنی زبان ہر زبان کا اپنا اپنا رس ہے اپنا اپنی خوبصورتی ہے کوئی بہت میٹی ہے کوئی بڑی سافٹ ہے کوئی بڑی نرم ہے اردو کو اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ایک شہانہ ایک رویلٹی ہے اس میں اور اس کو میں اسی طرح کہ چکا بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں فقیری میں نواوی کا مزہ دیتی ہے اردو اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراد ہوتی ہے مگر پھر بھی بلند آواز پڑیے تو بہت ہی معتور لگتی ہیں باتیں کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو ہوں تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے بلند آواز پڑیے تو بہت ہی معتور لگتی ہیں باتیں کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے عجب ہے یہ زبان اردو کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑ دے میر غالب کا وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے کیا بات عجب ہے یہ زبان اردو کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑ دے میر غالب کا وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے بڑے شائزتہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو بہت اچھا بہت اچھا ہمارے 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 ہندوستان میں جیسے جنمی پلی اس کو اچھی طرح سے برید کیا گیا بہت نریشمنٹ کے ساتھ اور پھر نائنٹین فورٹی سیون ہاپنڈ تو اس کے ساتھ آزادی اور پارٹیشن دونوں چیزیں چیزیں چوڑی ہوئی ہیں تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ پارٹیشن کا کانٹنٹ آپ کے نظموں میں بھی آتا ہے اور کہانیوں میں بھی آتا ہے لیکن زبان کے تعلق سے جو ایٹین او تھری میں ہوا تھا فورٹ ویلیم کالیج میں ایک طرح کا پارٹیشن ہوا تھا ہندی اردو کا جو انگریزوں نے کیا تو اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ زبان کا جو پارٹیشننگ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو افیشل ڈیسیزنز لیے گئے تھے جیسے کہ اردو کو ایکزائل کر دیا گیا کہا گیا کہ یہ ہماری کانٹری میں نہیں ہے افیشلی اور وہ پاکستان نے افیشل نہیں تھا افیشل اردو کا افیشل افیشل نہیں تھا وہ پولٹیکل تھا جی تو اس کا بھی کہیں آپ نے اظہار کیا ہے نظمیں کہیں جو وہ درد ہے یا کہیں کوئی نظمیں ہے کہیں یا جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیشننگ آف تی لینگویج کوئی تہذیب کا پارٹیشن تو نہیں ہوا ہو بھی نہیں سکتا لیکن جو ہندی یہاں اور اردو وہاں اور گاندھی کا کہنا کہ گاندھی جی نے تو کہا کہ ہندوستانی ہونی چاہیے اور آپ بھی اس کا کافی استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ چاہتے تھے کہ یا کرنا کرتے بھی ہیں کہ ہندوستانی کی ایک ٹریڈیشن جو ہے وہ بنے اور اردو اور ہندی کو اتنا نہ پارٹیشن کیا جائے جتنا کی افیشل یا پولٹیکلی کیا جاتا ہے جی میں ہیسٹوریکلی اس کو اتحاسک طور پر اتنا انیلائز کر کے نہیں دیکھ پاتا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر رہن سہن تہذیب وقت بدلے تو زمان اپنے آپ بدلتی ہے جی اور جیسا یہ ایک سیاسی حادثہ ہوا فورٹی سیون کا تو ایک لمبے عرصے تک پریڈوس پریڈیس میں ایک طرح کی زد میں اور جیتے رہے نہیں یہ یہ پاکستان کو گیا یہ پاکستان کو اس کو مت چھو نہیں نہیں یہ ہندوستان کا چھو چھوو مطلب یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ ٹوپیاں نہیں پہنیں گے وہ جس میں کوئی بھی ملکی ڈیفنیشن نظرہ اب دو پٹے الٹے کر کے لیں گے تو ایک زد اور ایک پریڈیس کی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا لیکن وہ سیاست کچھ بھی کرے عوام عوام ہے تہزید رہنا سہنا پڑھنا رہ وہ سارے کے سارا عوام سے بنتا ہے اور عوام ہی سے آتا ہے وہ اپنے آپ جب سب سائیڈ ہونا شروع ہوا ہوا اسدہ اسدہ کم ہونے شروع ہوا تو ہم واپس مرکوری کی طرح پارے کی طرح کہ آپ اسے دوائے رکھیں جب تک دوائیں وہ دھیلا دھیلا ہاتھ سے نکلے گا تو پارا اپنی سطح پھر برابر کر لیتا ہے وہ مرکوری پھر اسی لیول پہ آ جاتی ہے اور میں اس پروسس کو اب دیکھ رہا ہوں کہ ہم واپس وہیں پر آ رہے ہیں بالکل کوئی پریجوڈیس نہیں ہے کوئی نہیں اسی طرح سے جیئیں گے اور عوام اس لائک دی مرکوری عوام ہیں جو پارا ہیں وہ فائنل وہیں پہ تہذیب بھی بنے گی اور وہیں پہ زبان بھی بنے گی اب علاقے ادل الگ ہو جائیں رہنسین الگ ہو جائیں تو ہاری علاقے کا رہنسین جیسے ہندوستان ہی میں ساؤت کا الگ ہے نورٹیس کا الگ ہے ویسٹ کا الگ ہے وہ تو فرق ہے تو اسی طرح سے جس طرف کا علاقہ ہے ان کا رہنسین ویسا ہے تو وہ انفلوئنسز زبان پر پڑتے ہیں اب میں اگر آرز کروں پتہ نہیں کہاں تک آپ لوگ متفق ہوں گے اس بات سے کہ اردو کے اردو تو اردو ہے دونوں جگہ رہی اردو ایک طرح سے ہندی کے قریب آگئی کیونکہ ہندی کا تھوڑا سا انفلوئنس لیا تھوڑا سا اردو کا انفلوئنس ہندی پر چلا گیا اور جس طرح یہاں کہ اردو پر ہندی یا عبدی یا پنجابی یا دوسری زبانوں کا اثر پڑ رہا ہے اسی طرح پاکستان میں پنجابی اور پشتوں کا اثر پڑ رہا ہے دوسری زبان کا اثر پڑ رہا ہے تو دو شیڈز آج نہیں پر آج سے پچاس سال بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ اردو ہی کے شیڈز ہوں گے لیکن وہ الگ ضرور ہوں گے وہ زبان سے پتہ لگے کہ یہ پاکستان کی اردو بونتا ہے یہ ہندوستان کی اردو بونتا اور یہ ہونے والا ہے یہ گروت ہے یہ ایولویشن ہے تیجیب کا اور اسے نہیں روکا جا سکتا وہ تو ہوگا بڑا نیچول ہے ہونا بھی چاہیے میں بلکہ ایک فرق دیکھتا ہوں اب جیسے کہ آپ آئیے تشریف رکھئے آپ یہ نوش فرمائیے آپ ہمارے گھر آئیے لیکن میرے پاکستانی دوست سے کہتے ہیں تو بڑا خوبصور لگتا پنجابی کا انفلونس ہونے کی وجہ سے آپ ہمارے گھر آئیں آپ تشریف رکھیں آپ آئیے ہم آئیے کہتے ہیں وہ آپ آئیں تو وہ چھوڑے چھوڑے سا جو فرق ہے وہ تیزی بھی فرق ہے تو یہ الگ آپ اسے الگ مان لیں اور میں اسے گروت مانتا ہوں اور اردو کے لئے تو بہت لکھی ہے اردو کے پاس کوئی وطن ہی نہیں تھا مل گئی مل گیا تو ایک جو پہچان بنتی زبان کی جو تیریٹری کے ساتھ جو جو ہوئی ہے جیسے تو ہم ہندی کے بارے میں بھی کہیں گے there are many ہندی is in this country بنگار میں ہندی بولی جائے گی تو الگ سے ہوگی آپ ہندوستان ہی میں دیکھ دو بھی آپ پہ ایک اردو نہیں بولتے تو آپ ایک ہندی بھی نہیں بولتے ہیں آپ ایک مراتھی نہیں بولتے ہیں آپ ایک انگریزی بھی نہیں بولتے ہیں کوئی بھی زبان اس کے علاقہ اثر تو پڑھتے ہیں ہر زبان کہ آپ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے تو اس میں کوئی پریجوڈس کی اس طرح سے بستیاں نہیں بنی ہیں جس طرح اردو زبان کی بستیاں بنی ہیں جہاں جہاں گئی ہے اس نے بستی بنا لی ہے یہ بڑا کمال کا گنہ کمال کی یہ صفت ہے اردو زبان کی جیسے میں نے نظم میں کہا کوئی اردو اگر پاس میں بول رہا تو اچھا شیئر کسی نے کہ تو وہ نہیں بھی دیکھ رہے تو آپ آدھا ورز دور سے آواز دے لیتے ہیں تو جہاں جہاں اردو گئی ہے وہاں وہاں اردو نے اپنی بستیاں منا لی ہیں یہ کس زبان نے کیا اس سے پہلے کسی میں نہیں ہوا اور یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مسافر کوئی مل جائے یہ صرف اردو زبان میں ہوتا ہے یا کرکٹ کی کمنٹری میں ہوتا کوئی سن لاؤ تو ہاں پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہوا خوبصورت بات ہے اگر پریجورس نہ ہو کچھ خیانات اس کے بارے میں میرے خیالے ایک تو یہ زد جنم کی ہمیں پہلے لیڈو بھی یہاں پہ رام جنم کھا ہوا اب رام ہے نا بسے وہ سب جائے کیا ضرورت ہے آپ اس کی تنی زد کی نا کہ یہ اور اب گوتم بدh کہاں جن میں تھے کہاں پہ جن تو کیا دبت اور چاہ نہ چھوڑ دے وہ بدh نہیں رہ گئی جن میں کہاں کہاں پہلا ہوا اب جن کو لے کے خام کھا اگر اس کو مسئلہ بنا وہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ رکھنا چاہیں تو اچھی بات تو اس میں کوئی لڑائی کی بجے تو نہیں اب جن ہوا ہندوستان میں آپ کو لکھ نو لگتا یا دکن میں لگتا ہے تو اس کو دکن کو ہم دکن ہی کہتے ہیں اس زبان کو شروع میں اردو کی ایک پہلی شکل تھی اور جہاں سے ریختہ نام بھی سنا اس سے پہلے جس کا غالب بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ریختہ تم سے پہلے بھی کوئی میر بھی تھا ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب سنتے ہیں پہلے کوئی میر بھی تھا اس طرح کا شیر ہے اس وقت چیئے چیئے آپ نہیں تو میر خسرو ویک ان کے ہاں بھی وہ دونوں کا امتزاج معلوم ہوتا زبان کا تو اور یہ ایک پروسس ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کر دیا تو ہو گیا یہ ایک پروسس ہے اور شروعات کہاں سے ہوئی ہے اس کی جڑ کئی بار تو ہمیں بڑے برگت کی بھی پتہ نہیں لگتی کہ کہاں سے آکر یہ بڑا برگت بنا ہے بہت بڑا برگت ہے جڑ آپ لی جس کو تلاش ہے وہ کا ڈال ہے ایک کتابی زوبان جو بنتی جاتی ہے اردو یا ہندی جب کتابی ہو جاتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر وہ کیبولری جو ہے وہ زیادہ پرشنائز ہو جاتی ہے ہندی جیسے زیادہ سانسکریٹائز ہو جاتی ہے افیشلیز بھی اس کی بن جاتی ہے تو اردو کا تو نام ہی اور ریکتہ جب کہتے ہیں تو ایک مکس لینگویج جیسے ہے تو اسے مجھے یاد آیا آپ کی وہ جو نظم ہے کتاب کتابیں ہیں شاید تو وہ پڑھئے بھی اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس پہ گوھر کرنا چاہیے کہ جان بوچ ایکسٹریم کھینچ کے اوفیشیل اور جارگن بنتا جاتا ہے تو ادب اس کو توڑتا ہے تو کتابیں پڑھئے دکھائیے کیسے توڑ رہے ہیں آپ بھرشک اب یہ جان بوچ کے تو میرا خیل ہے آپ نا پرشنائز کر سکتے ہیں لینگویج کو نا سنس کرتائز کر سکتے ہیں وہ کچھ دیفینیشنز کے لیے کوئی ایڈوکیشنل پرپس کے لیے کچھ ٹرمز بنا سکتے ہیں آپ اور وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیزول ہو جاتا آہستہ آہستہ وہ اپنی نئی شکل لفظ کی بن جاتی ہے کوئی بھی اپنا لفظ بنا لیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ رضا گپتہ صاحب کالید رضا گپتہ صاحب جو ماہر غالبیات ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو ایک دفعہ فون کر کے مجھے کہا تو پنجابی میں کہنا لگے کہ اے کیوں بیچنہ آیا اسی میرے کو گھی بیچنے آیا تھا اور میں نے پوچھا خالص ہے تو کہتا سو فیس حدی غالب خالص ہے جی کہنا لگے کہ سو فیس حدی اور خالص اس میں پنجابی کہا ہے تو آپ کر لی جائیں اسے پرشنائز انہوں نے اپنے لہجے میں اس کو پنجابی بنا لیا سو فیس حدی غالب سو فیس حدی حالص ہے جی ایک او لگا لیا اور ایک جی لگا دیا بن گئے پنجابی ہو گئی تو آپ سنسکرٹائز کر لی جائیں یہاں سے پرشنائز کر لی جائیں وہ لہجہ آپ کی عوام میں سے پھر وہیں رینٹسین سے پیدا ہوگا اور وہیں سے نکل آئے گا یہ کتابیں ہیں نظم سنیں گے جواب جواب مل گیا آپ کو جی بہت دفعہ پڑھے آپ پھر برداشت کر لی یہ آج کے دور میں جب ہم کمپیوٹر پہ اور آئی پیڈ لے کر گھومتے ہیں اور اسی پر پڑھنے لکھنے کا کام ہو جاتا اس پر تو کتابوں کی شکل تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہہ رہے تھے کہ The printed word is receding کم ہوتا جا رہا تو کتابوں کی طرف دیکھیں تو لگا کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کے شیشوں سے کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کے شیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کے شیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی جو شامعہ ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پرتوں پر بڑی بیچین رہتی ہیں کتابیں انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے بڑی بیچین رہتی ہیں کتابیں انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے بڑی حسرت سے تکتی ہیں جو قدریں وہ سناتی تھی کہ جن کے سل کبھی مرتے نہیں تھے وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں جو رشتے وہ سناتی تھی وہ سارے اُدھڑے اُدھڑے ہیں جو رشتے وہ سناتی تھی وہ سارے اُدھڑے اُدھڑے ہیں کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں بینا پتوں کے سوخے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں بہت سی اسطلاحیں ہیں گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا زبان پر زائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا جس طرح سے آپ صفحہ پلٹتے ہیں زبان پر زائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے بہت کچھ تیبتے کھلتا چلا جاتا ہے پردے بہت کچھ تیبتے کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے کبھی گودی میں لیتے تھے کبھی کھٹنوں کو اپنے رہل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے چھوٹے تھے جبیں سے کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے کبھی گودیوں کو اپنے رہل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑا کرتے تھے چھوٹے تھے جبیں سے وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے کتابیں مانے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے ان کا کیا ہوگا وہ شاید اب نہیں ہوں گے کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کے شیشوں سے بہت اچھا قردہ صاحب یہ آپ کا پتہ نہیں کیا جادو ہے کی بہت سرل زبان میں چلتی چلتی بھاشا میں جیسے کہتے ہیں بہت سی اس کے لیئرز بن جاتے ہیں قویتہ میں نظر میں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کی جیسے آپ کی تقویت اس میں جادو ہوا تو کچھ نہیں یہ بتا میں آپ کو جادو اٹھونا نہیں آتا ہمیں تو جادو لگتا ہے لیکن یہ اس میں صرف یہ ہے کہ چلتی پرتی زبان میں سے یہ سب عوام سلی ہوئی لوگ سلی ہوئی زبان میں میں انہی کی بات میں کہتا ہوں پر میں اسی لیے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کتابیں پڑھتے بھی بہت ہیں بہت پڑھتے ہیں چاہے وہ بنگالی ہو چاہے وہ انگریزی میں ہو اور ہندی اوردو میں تو بہت زیادہ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے اوپر ڈیگور کا بہت زیادہ پرباب رہا اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اوردو پر وہ بنگالی ایک شیڈو جس کو کہتے ہیں وہ ہے کہیں پہ اور وہ ہے تو کہاں کہاں نظر آتا ہے کہانیوں میں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہاں آپ کی جو کہانیاں ہیں چلی میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو میری کہانیوں میں بنگالی کون نظر آیا گا آیا ہاں حالانکہ بنگالی نظموں میں کوئی نظر آ جاتی ہیں تو شاید سمجھتا میں کہ آپ کس طرح پہ جارہ کر رہی ہیں جو جو بوزو لیتے ہیں آپ جو جیسے ہلسہ ہلسہ آپ کی ایک کہانی ہے تو وہ بھی تو کہیں کونٹیکس ایک ہوگا نا جو بنگالی کونٹیکس تو آپ کے پاس تو بڑا سبردست بنگال میں رہا ہوں بنگال کو بہت قریب سے جانتا ہوں بنگالیوں میں بہت رہا ہوں اور میرے پہلے گروہ بنگالی تھے میری بی 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 بنگالی نے آپ جانتی ہیں ہاں اگر وہی کہلوان ہے آپ کو بہرہ خیر باپسی میں ہلسہ کو کیسے کاٹتے ہیں دیکھا انہیں کرتے ہوئے تو اس لیے میں لکھ سکتا ہوں اس پہ کہ ہلسہ مچھی کو کیسے گھڑا جتا اور ہلسہ کا ٹیسٹ بھی جانتا ہوں کیونکہ ہمیشہ کہتا ہوں ان کے جیسی مچھی کو ہی نہیں پکاتا ہندوستان میں ہندوستان سے بہار ابھی میں نے ٹرائی نہیں کیا لیکن انفلونس کے جہاں تک بات ہے یہ صحیح ہے کہ مجھ پہ ٹیگور کو بہت اثر ہوا تھا وہاں سے یہ دشا یہ راستہ لکھنے کا جو انسپریشن ملا تھا لیکن بنگالی زبان کا اثر کتنا ہے اردو ہے میری یہ میں پہچاننے سے قاسر ہوں میں نہیں یانتا لیکن یہ ضرور ہے کہ نظم کا جو اثر ہے وہاں کی فارم کا اس فارم کا اثر ہے ضرور اور وہ صرف بنگال کا نہیں جیسے مہاراتھ میں رہا ہوں پچاس سال سے زیادہ اور مہاراتھی شاعری کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتا ہوں اور اس کے خوبیاں میں خوب جانتا ہوں اور اٹھنا بیٹھنا مہاراتھی کے بڑے شاعروں کے ساتھ رہاں ان سے سیکھتے رہے پھوچھتے رہے اور یہی ڈھنگے سیکھنے کا پنجابی پیدایشی ہے مادری زمان ہے میری اس لئے بلے شاہ بڑی آسانی سے میرے اندر خوب جاتا ہے بڑی آسانی سے گھول جاتا ہے میرے اندر بارس ہو یا بلے شاہ ہو حصہ ہے میری پر بشاہ میری تہذیب کا میں وہاں پھلا ہوں اس زمان میں تو ایک زمان کا اثر کہیے گا تو مجھے پتہ نہیں چلتا یا ہے تو آپ پہچان سکتی ہیں یا میں بتا سکتی ہیں یا لوگ پوائنٹ آٹ کر سکتے گی ایسا ہے لیکن قصدن اس میں کچھ نہیں ہے کہ میں مجھ کی جانتا ہوں یا کر رہا ہوں اثر ہے بہت سی کیونکہ ایک گروہ نہیں آپ ایک سے نہیں سیکھتے مجھے ایسا لگتا ہے کئی گروہ ہوتے ہیں تو کئی جگہ سے سیکھا ہے بہت جگہ سے سیکھا ہے اور اب بھی سیکھتا چلا اور میں آپ کو بھی ٹیچر ٹیچر کہا کرتا ہوں تو دلدہ سیکھ رہا ہوں آپ ترجمے بہت کرتے ہیں تو اس سے بھی اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جو بھی جس سے بھی آپ ربھاویت ہوتے ہیں کوئی بھی کارن مل جاتا ہے آپ کو تو آپ اس میں لگ جاتے ہیں پھر وہ ترجمہ one after the other کرتے ہیں اور وہ جب تک ایک دم جزد نہیں ہو جاتا اور پھر it's not even translation اس کو شاید transcreation کہا جائے گا جو آپ کرتے ہیں ترجمہ کرنا پھر ایک عادت تو ایک process ہے آپ کی اپنی study کا متعلق کا کہ میں جیسے مراتی میں کسو ماغرچ ان کو translate کیا ہے اور کئی برس لگا ہے وہ کرنے میں دلیب چترے وندہ جی بندہ کرندی کر ان کو translation کرنا اور کلات کر بہت بڑے شاعر ہیں یہ مراتی کے ان کو translate کیا تو یہ ایک process ہے سیکھنے کا بھی اور باٹنے کا بھی share کرنے کا بھی تیگور translation ان کا کیا ہے بنگلہ کے دوسرے poets کا translation کیا جو آج کی شاعر ان کا بھی translation سبحاش مکھو پاد میں بہت پہلے translate کیا تھا تو یہ ایک study کا راستہ بھی ہے کہ آپ جب سیکھ رہے ہیں تو صرف اوپر اوپر ستہی طور پہ نہیں سیکھ رہے ہیں آپ ستہی طور پہ نہیں پڑھ رہے ہیں اسے پڑھ کے صفحے پلٹ لیا اور یا underline کر لیا تو یہ ترجمہ کرنے سے انواد کرنے سے translation کرنے سے ایک تو آپ کی study مکمل ہوتی ہے دوسرا آپ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کہ وہ بانٹے بغیر آپ نہیں ہندوستانی لیٹریشر کی شکل اگر دیکھنی ہو ہندوستانی شاعری کا ہندوستان کی شاعری کا اگر ایک چہرہ بنانا چاہے تو آپ کسی ایک زبان زبان سے نہیں بنا سکتے آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے ویسے بھی کہ آپ دوسری جگہ دوسری زبانوں میں ملے عالم میں کیا لکھا جا رہا ہے ٹیمل میں کیا لکھا جا رہا ہے گجراتی میں کیا لکھا جا رہا ہے تو جب تک آپ یہ نہیں جانے تو ورنہ آپ اپنے ہی ہاتھے میں خوش ہیں اور کہ نہیں بس اتنا ہی ہے بس میں یہ میں اردو کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اردو بہت جگہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اردو کا لیٹریچر لیکن اردو میں باہر سے کتنا آ رہا ہے یہ بڑا ضروری ہے جاننا اور بڑا ضروری ہے یہ یاد رکھنا کیونکہ ورنہ وہ زبان بڑے کی نہیں آگئے تو باہر ورلڈ لیٹریچر اس میں شامل ہونا جیسے سے اچھا بیٹھے ہوں پھر سامنے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ مانٹا ہے انہوں نے اور ہندوستان کو باہر بانٹ دیا ہے اور باہر سے ان کے جو انفلونسز ہیں آپ پہلا کے دی ہیں تو ہم نے وکرم جی سے بھی سیکھا تو ان سے بھی پتہ چلا ہے تو سیکھنا چاہیں آپ تو ہے تو سب طرف کی کھڑکیاں کھولی رکھنی پڑیں گی اپنے انٹینہز پورے کھول کے رکھنے پڑیں گے اگر سیکھنے کے شوق ہیں تو یہ ترجمہ میں نے صرف ترجمہ کرنے کے لیے نہیں کیا پھر اب جو کیا ہے میں نے جو لیٹس جو ابھی کر رہا ہوں جس کے پانچھے سال سات سال ہو گئے کرتے کرتے اب ایک والیوم مکمل کی ہے پویم اڈے تین سو پینس انڈر میں میں آج کی بلکل ٹوٹلی کنٹیمپریڈی پویٹری بہت اچھا جس میں استاد ٹیگو اور اکبال غالب وہ شامل نہیں ہیں آج کی ٹوٹلی کنٹیمپریڈی وکرم جی کی ایک پویم بھی ہے تو اس میں کہ ہندوستانی انگریزی انگریزی ہندوستانی زبان ہے ایک ہندوستانی انگریزی کا ایک کریکٹر بن گیا ہے تو وہ اس میں میں نے قریب چار سو نظمیں ٹرانسلیٹ کی ہیں ہندوستان کی تمام زبانوں سے بتیس زبانیں اور دو سو ستر شائر کیا بات بتیس زبانوں سے دو سو ستر شائر اس میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس میں ایک کام کیا ہے تاکہ جب میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تمام زبانیں ہیں تو میں نے اس کے تاکہ زبان عدو لیٹریشن میں کوئی باؤنڈری نہ رہے میں نے وہ سرحدیں بھی کھول لیں جہاں جہاں ہم اپنی زبانیں بانٹتے ہیں جیسے پنجابی ہم بانٹتے ہیں پاکستان کے ساتھ اردو پاکستان کے ساتھ بانٹتے ہیں تیمل نیچے بانٹتے ہیں بانگلہ دیش کے ساتھ بانگلہ بانٹتے ہیں تو وہ بھی سرحدیں کھول کے تاکہ یہ کہیں اس میں بٹوارہ نظر نہ آئے بہت اچھا وہ ایک کام کیا ہے اس کے اندر تو it's called a poem a day تین سو ترگمہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میں بہت کرتا ہوں پر کوئی چیز اچھی لگ جائے اور دوبارہ اچھی لگے اور پھر تیسری بار پڑھوں جی چاہتا ہے لیٹس شیئر تو اس لیے بھی کرتا ہوں پر آپ نے ایک وجہ نہیں بتائی جو آپ نے میری شائری جب ترجمہ کیا اور میں بہت گھبرا گئی تھی جب انہوں گلزار صاحب نے میرا ایک پورا وولیوم وولیوم نہیں سیلیکٹ کیا اور میں گھبرا اس لیے گئی کیونکہ گلزار صاحب جو کریٹ کرتے ہیں ترجمہ کے نام سے تو وہ میری پویٹری کو کینیبلائز نہ کر جائیں یہ مجھے ڈر تھا اور واقعی اتنا بڑی ترجمہ ہوا وہ اور جب میں نے پوچھا کی کیا وجہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی زبان سے بتائیے نہیں ان کی نظمیں اکثر پڑتا تھا اور ہاتھ میں آجاتی تھی بیچ پوش میں پڑتے پڑتے ہاتھ آجاتی تھی یہ نظمیں پڑھیں اور میں لگتا تھا کہ یہ پوری کی پوری پنجابن ایک لکھ رہی ہے اور یہ انگریزی میں کیوں لکھ رہی ہے یہ انگریزی میں وہ بن رہی بات وہ بے بے کو بے کہا کہ گرینڈ ماں کا ایکنے سے وہ نہیں بے بے بنتی وہ جب بھینس کا ذکر کرتی ہیں بھوری بھینس اب براؤن بفالو کہت کے تو نہیں ہو سکتا نا تمہیں لگا یہ یہ فسی ہوئی ہے تو اس لئے ان کو لے کر آیا اب باپس آئیے اور یہ دیکھئے کہ اس لئے آپ کی نظم تو یہاں پڑی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی نظم یہ ہے آپ تو خامخواہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں سوچتے ہیں پنجابی میں اور لکھتے ہیں انگریزی میں تو ایسا کیوں کر رہی ہیں میں نے بہت سمجھایا گلزار صاحب کو کہ یہ جو انگریزی ہے یہ ہماری بائی لنگویل لینگویج ہے اس میں دو کلچرز پھیل رہے ہیں اور ایک تم ملی جولی بھاشا ایک بن سکتی ہے لیکن وہ بیہث جاری رہی گی اور ہمارے بیچ میں وہ رہتی ہے تو میں نے اس کا ٹائٹل رکھا پویمز کام ہوم اور اب میں اس کو قویشن کر رہی ہوں کہ ہوم کونس ہے دو ہومز بھی تو ہو سکتے ہیں پتہ نہیں آپ کے ہوں گے میرا تو ایک ہی پیدائشی گھر ہے اور میرا پیدائشی گھر دینا ہے پاکستان میں ہے ٹھیک ہے جی تو اب میرا خیال ہے کہ ہم اسی سے چلتے ہیں رائٹرز کانفرنس ٹائم ہے کہ اور ایک آپ نظم بڑھئے جہاں بہت سے رائٹرز بیٹھے ہوں تو اسی بات سوچتے ہیں جعوید صاحب بکرم جی سلیم صاحب اجازت کہ رائٹرز کانفرنس میں کیسا لگتا ہے اب یہ کوئی بہت سیریس بات نہیں میں ایسی چشمے موٹے لگا لے تو بات اتنی سیریس نہیں ہوتی اب ہانی ڈھکان کھڑ 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 کرنے لگتا ہے تو بھاپ نکلنا چاہتی ہے and that is what happens with every writer جب اندر سے بھاپ نکلتی ہے تو اسے کہنا چاہتا ہے تو وہاں سے آواز نکلتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ کچھ ہے تو کانفرنس تھی فرنکفورد میں تو اُبلتی ہانڈیاں اور اتنی ساری سبھی نے زندگی چولے پہ رکھی ہے بہر اچھا اُبلتی ہانڈیاں اور اتنی ساری سبھی نے زندگی چولے پہ رکھی ہے نہ پکتی ہے نہ گلتی ہے مگر یہ زندگی ہے سبھی نے زندگی چولے پہ رکھی ہے مگر یہ زندگی ہے نہ پکتی ہے نہ گلتی ہے امیدیں ڈال رکھی ہیں بینا چھی لے امیدیں ڈال رکھی ہیں بینا چھی لے بینا ان کی گٹک توڑے خمیرے خواب جن کی بھاپ اڑتی ہے سبھی پہ چپکی چپنی ہے مگر ہر ایک ہانڈی گڑ گڑ آتی ہے اُبلتی ہانڈیاں اور اتنی ساری یہ دانشور سبھی مل کر بلوتے ہیں سمندر یہ دانشور سبھی مل کر بلوتے ہیں سمندر نیتھارا کرتے ہیں آمرت مگر تڑکی ہوئی کمبھی میں کچھ رکھتا نہیں ہے جو بھرتے ہیں وہ بہ جاتا ہے پانی میں اُبلتی ہانڈیاں اور اتنی ساری بہت اچھا بہت اچھا صرف غالب کو یاد کرنے کے لیے دونس میں چھوٹی سی کو پیش کر رہا ہوں تاکہ بات مکمل کر سکیں ایک ان کا سنی ہوگی ہے اپنے بھی بلی مارا کے محلوں کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سگلیاں بلی مارا کے محلوں کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سگلیاں اور سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قسیدے ہیں گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ واہ 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 پان کی ہونٹوں میں لے کے آپ بیسر کر سکتے ہیں سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قسیدے گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ واہ واہ چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے ایک بکری کے ممیانے کی آواز ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے مو جوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بھی جیسے اپنی بچھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے ایک قرآن سقن کا صفحہ کلتا ہے اور اصد اللہ خان غالب کا پتا ملتا ہے بہت اچھا اور اگر آپ وہاں گئے ہیں آپ نے دیکھا ہو وہ گھر اور اب وہاں میرزیم بن رہا ہے وہاں فرس فلور پہ کمپیوٹر لگایا جا رہے ہیں اور لوگوں کے خط بھی بھیجے خطوں میں جواب بھی دیے جا سکے ان کے پہناوے کچھ جمع کیے جا رہے ہیں ان کا پہرہن ان کے جوتے اور اگر اب آپ دیکھیں وہ جو کوئلوں کی دکان تھی اور لکڑی کا ٹال تھا وہ سارے وہاں سے ہٹا گئے تو میں بس اسے دیکھ کے پھر سے چلا گیا ملنے گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشا گلی قاسم میں آ کر تمہاری ڈیوڑی پر رک گیا ہوں مرزا نوشا تمہیں آواز دوں پہلے چلی جائیں ذرا پردے میں عمراؤ تو پھر اندر قدم رکھوں چلمچی لوٹس ہیں نہیں اٹھ گئے ہیں یہ ان کے خطوں کے ریفرنس ہیں چلمچیز لوٹس ہیں نہیں اٹھ گئے ہیں برستہ تھا جو دو گھنٹے کمیں چھت چار گھنٹے کو تک برستی تھی برستہ تھا جو دو گھنٹے کمیں چھت چار گھنٹے تک برستی تھی اسی چھلنی سی چھت کی اب مرمت ہو رہی ہے صدی سے کچھ زیادہ وقت آنے میں لگا افسوس ہے مجھ کو اصل میں گھر کے باہر کوئلوں کے ٹال کی سیاہی لگی تھی وہ مٹانی تھی اصل میں گھر کے باہر کوئلوں کے ٹال کی سیاہی لگی تھی وہ مٹانی تھی اسی میں بس کئی سرکاریں بدلی ہیں تمہارے گھر پہنچنے تک جہاں کلن کو لے کر بیٹھتے تھے یاد ہے بالائی منزل پر جہاں کلن کو لے کر بیٹھتے تھے لفافیں جوڑتے تھے تم لئی سے لفافیں جوڑتے تھے تم لئی سے خطوں کی کشتیوں میں اردو بہتی تھی خطوں کی کشتیوں میں اردو بہتی تھی اچھوتے ساحل اردو نصر چھونے لگ گئی تھی وہیں بیٹھے گا کمپیوٹر وہاں سے لاکھوں خط بھیجا کرے گا تمہارے دستخط جیسے وہ خوشخط تو نہیں ہوں گے مگر پھر بھی تمہارے دستخط جیسے وہ خوشخط تو نہیں ہوں گے مگر پھر بھی پرستاروں کی گنتی بھی اسد اب تو کروڑوں ہیں تمہیں تو یاد ہوگا مسودہ جب رام پر سے لکنو سے آگرہ تک گھوما کرتا تھا شکایت تھی تمہیں یارم نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور زمانہ ہر زبان میں پڑھ رہا ہے اب تمہارے سب سخن غالب زمانہ ہر زبان میں پڑھ رہا ہے اب تمہارے سب سخن غالب سمجھتے کتنا ہیں یہ تو وہی سمجھیں یا تم سمجھو بہت اچھا سمجھتے کتنا ہیں یہ تو وہی سمجھیں یا تم سمجھو یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں پیرہن اب کچھ تمہارے یہیں شیشوں میں لگوائے گئے ہیں پیرہن اب کچھ تمہارے ذرا سوچو تو قسمت چار گرہ کپڑے کی اب غالب کہ تھی قسمت یہ اس کپڑے کی غالب کا گریبہ ہو نا کہ تھی قسمت یہ اس کپڑے کی غالب کا گریبہ تھا تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے تمہاری ٹوپی رکھی ہے جو اپنے دور سے اونچی پہنتے تھے تمہارے جوتے رکھے ہیں جنہیں تم ہاتھ میں لے کر نکلتے تھے شکایت تھی کہ سارے گھر کو ہی مسجد بنا رکھا ہے بیگم نے تمہارا بھت بھی اب لگوا دیا ہے اونچے قد دے کر تمہارا بھت بھی اب لگوا دیا ہے اونچے قد دے کر جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازی چاہے اتفال لگتا ہے جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازی چاہے اتفال لگتا ہے سب ہی کچھ ہے مگر نوشہ اگرچہ جانتا ہوں ہاتھ میں جنبش نہیں بدھ کے تمہارے سامنے ایک ساغر و مینا تو رکھ دیتے تمہارا بدھ بھی اب لگوا دیا ہے ہوں چاکت کے جہاں سے دیکھتے ہو اب تو سب بازی چاہے اتفال لگتا ہے سبھی کچھ ہے مگر روشہ اگر جانتا ہوں ہاتھ میں جنبش نہیں بدھ کے تمہارے سامنے ایک ساغر و مینا تو رکھ دیتے بس ایک آواز ہے جو گونجتی رہتی ہے اب گھر میں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا بہت اچھا آپ نے تو غالب کو گھر گھر پہنچایا اور اس کے بعد پھر ایسی نظمیں جو آ رہی ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے حال میں آپ نے شاید لکھی ہے یہ حال میں لکھی ہے شاید کہ پرانی ہے دوبارہ جب آپ گئے ہیں وہاں تو کچھ یہ لیگسی جو ہے غالب کا بار بار دکھل دینا دکھل نہیں اسیمیلیٹ کر کے جیسے آپ نے وہ لیگسی کو آگے بڑھاوا دیا اس کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جشنے ریکھتا میں جو اتنے زیادہ نو جماں بھی پیٹھے ہوئے ہیں یہ کہیں پہ یہ اگر آگے لیگسی اور چلتی ہے تو آپ کا اس میں کانٹریبیوشن بہت سبردست ہے گلزا صاحب آپ جانتے ہیں یا کیا آپ کے اندر ایروگنس تو بلکل نہیں ہے لیکن یہ ہیومیلیٹی بہت اچھی لگتی ہے نہیں اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے اتنا ضرور کہوں گا خاص طور پر جشنے ریکھتا پہ بیٹھے ہوئے کہ غالب میر ناسخ مومن اردو کے لیے حوالے ہر وقت یہ بڑے کلاسیکل ہیں جو دیتے ہیں لیکن اردو صرف وہی نہیں ہے انیسویں صدی تک بیسویں صدی تک آنے تک بھی اردو نے بڑا کام کیا اور اکیسویں میں بھی کر رہی ہے تو ان حوالوں سے بھی آگے نکلیے اس دور کے بڑے شاعر جو ہوئے ہیں وہ بھی اسی طرح سے پڑھا جانے چاہیں جس طرح سے غالب اور میر کو آپ پڑھتے آئیں فیض احمد فیض should be a part of your text today یہ باد کے جو شاعر ہیں اور اس دور کے progressive movement میں اختر و علیمان صداع جعفری یہ بہت بڑے شاعر ہیں اپنے دور کے جو اس دور میں آئے ہیں ان کی باری آنی چاہیے آپ کو یہ حوالے لے کر بھی اور یہ آگے آج تک کے لیٹریچر کو اردو اب تک اسی طرح سے زندہ ہے اور اسی طرح سے اتنی ہی طاقت کے ساتھ زندہ ہے اس کی انرجی اردو کی کم نہیں ہوئی ہے اب اگر وہ بدل رہی ہے تو کروٹ لے رہی ہے پہلو بدل رہی ہے تو دوسرے پہلو اس سے کھڑی ہوگی لیکن یہ اتنی اجازت تو ہر زبان لے لیتی ہے اور یہ جو ایک ڈر ہے کہ اردو مر رہی ہے جو کل رات بھی ذکر کیا گورنر صاحب نے ایسا بالکل کچھ نہیں اردو سب سے زندہ زبان ہے اور ہماری قومی زبان ہے اور بالکل قدم با قدم انڈی کے ساتھ چل رہی ہے اور اردو کو یہ خطوہ دینا چاہیے اور جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ اردو سنائی دیتی ہے بولی جا رہی ہے لیکن دکھائی کم دیتی ہے اردو کی سکرپ پہ کام کرنا چاہیے اردو کی سکرپ کو پاپلر کیجئے ورنہ دو ریپیس میں لکھا جا رہا ہے اس میں بالکل کوئی حرج نہیں وہ بے شک چار میں لکھی جائے زبان تو اردو ہے ہمارے ہاں جو اداکار بھی میں حوالہ فلم کا آگیا بیچ میں بہت سے اداکار ہیں ویجنتی مالا جی مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنی زمان میں ٹیمل میں لکھ لیا کرتی تھی اپنے ڈالو کیوں؟ what is wrong؟ اردو بول رہی ہے نا ٹھیک ہے شبانہ کل آپ کو یہاں دیکھیں شبانہ اردو نہیں پڑھتی دیوناغری میں پڑھتی ہیں پر اردو پڑھتی ہیں اور اردو بولتی ہیں اور خوبصورت اردو بولتی ہیں کوئی حرج نہیں لیکن اس کو پریجوڈس نہ بنائی ہے پریجوڈس کسی بھی لٹریچر کے لیے کسی بھی تعلیم کسی بھی مطالعہ کے لیے مت بنائی ہے اس کو لیکن اردو سکرپٹ کی کمی محسوس اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے تلفز خراب ہونے لگ گئے ہیں پتا جی دوا کھانے گئے ہیں یا پتا جی دوا کھانے گئے ہیں اب دونوں کے معنی ہی الگ ہوئے ہیں تو وہ دوا کھانے گئے ہیں دوا کھانے گئے ہیں تو دونوں کے معنی ہی الگ ہو جاتے ہیں تو اس تلفز کو اگر آپ سنبھال لیں اور اس کے لیے تھوڑی کوشش کی ضرورت ہے دھیان دیجئے اس کے طرف اور ہو سکتا کہ بہت مشکل کام نہیں ہے اگر آپ دیوناغری میں بھی اردو بڑھائیں تو اس میں نکتے لکھانا اگر آپ سکھا دیں گے تو اردو کا فروغ ہے وہ اردو کی ترقی ہے وہ ہنڈی کی ترقی نہیں ہے وہ اردو کی ترقی ہوگی تو ہم وہ کرنا چاہیے except broad minded اردو فراخ دل رہی ہے اور اردو والوں کو بھی اتنا ہی فراخ دل رکھنا چاہیے بہت اچھا اسی طرح سے کرنا چاہیے this is what I would like to say بہت بہت شکریہ گلزاہ صاحب مجھے لگتا ہے time ہو گیا ہے اور سب کا شکریہ نظم ہے کوئی اور آپ کے پاس گلزاہ صاحب نے مجھے کہا تھا میں چار نظمیں لے کے جا رہا ہوں اس لئے پوچھا نظمیں بہت ہیں گلزاہ صاحب کے پاس پر یہاں پر ہیں چھوٹی چھوٹی سی ایک دو images ہیں سلیم شبکہ گونگے کی بات کریں یہ گونگا ہے کون شہر میں گھومتا ہے دن بھر بکرم جی اجازت یہ گونگا ہے کون شہر میں گھومتا ہے دن بھر یہ گونگا ہے کون کھانستا ہے تو لفظ لوتے ہیں اس کے موں سے یہ گونگا ہے کون کھانستا ہے تو لفظ لوتے ہیں اس کے موں سے کہ شہر کو صاف رکھنا دشوار ہو گیا ہے چراہے پر بات چل رہی ہے عدیب ہے کوئی لکھاری ہوگا کسی نے پوچھی تھی اس کے رائے اور زبان کاٹ لی تھی اس کی یہ گونگا ہے کون یہ گونگا ہے یہ گونگا ہے کون شہر میں گھومتا ہے دن بھر یہ گونگا ہے کون کھانستا ہے تو لفظ رکھتے ہیں اس کے موں سے کہ شہر کو صاف رکھنا دشوار ہو گیا ہے چراہے پر بات چل رہی ہے عدیب ہے کوئی لکھاری ہوگا کسی نے پوچھی تھی اس کے رائے اور زبان کاٹ لی تھی اس کی یہ گونگا ہے کون یہ گونگا ہے کون بہت اچھا ذرا اللامہ کو کوئی خبر کر دے اللامہ اقبال ذرا اللامہ کو کوئی خبر کر دے کہ جن کھیتوں سے دہکان کو میسر نہ ہوئی روٹی کسی نے کھیت میں جا کر جلایا بھی نہیں گندم کے خوشوں کو ذرا اللامہ کو کوئی خبر کر دے کہ جن کھیتوں سے دہکان کو میسر نہ ہوئی روٹی کسی نے کھیت میں جا کر جلایا بھی نہیں گندم کے خوشوں کو کہیں کوئی نہیں اٹھا نہ کوئی انقلاب آیا کہیں کوئی نہیں اٹھا نہ کوئی انقلاب آیا کفن پہنے ہوئے گندم کے خوشوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں گاؤں گاؤں سے یہ سب کے سب جنازے کرز کے مارے کسانوں کے ہیں جن نے کھیتوں کی مٹی چوا کر خودکشی کر لی جن نے کھیتوں کی مٹی چوا کر خودکشی کر لی بہت اچھا جی بہت اچھا ایک آخری نظر انشاءاللہ جگہ نہیں اور ڈائری میں جگہ نہیں اور ڈائری میں یہ ایشٹرے پوری بھر گئی ہے جگہ نہیں اور ڈائری میں یہ ایشٹرے پوری بھر گئی ہے بھری ہوئی ہے جلے بجھے اد کہے خیانوں کی راکھبو سے بھری ہوئی ہے جلے بجھے اد کہے خیالوں کی راکھبو سے خیال پوری طرح سے جو کہ جلے نہیں تھے مسل دیا تھا مسل دیا یا دوا دیا تھا بجھے نہیں وہ کچھ ان کے ٹرے پڑے ہوئے ہیں بس ایک دو کش ہی لے کہ کچھ مسرے رہ گئے تھے یہ عیشت ہے کچھ ان کے ٹرے پڑے ہوئے ہیں بس ایک دو کش ہی لے کہ کچھ مسرے رہ گئے تھے کچھ ایسی نظمیں جو توڑ کر پھینک دی تھی اس میں دھوا نہ نکلے کچھ ایسی نظمیں جو توڑ کر پھینک دی تھی اس میں دھوا نہ نکلے کچھ ایسے اشار جو میرے برینڈ کے نہیں تھے کچھ ایسے اشار جو میرے برینڈ کے نہیں تھے وہ ایک ہی کش میں خاص کر ایشٹرے میں گز کے بجا دیئے تھے اس ایشٹرے میں بلیڈ سے کاٹی رات کی نبز سے تپکتے سیاہ قطرے بجھے ہوئے ہیں اس ایشٹرے میں بلیڈ سے کاٹی رات کی نبز سے تپکتے سیاہ قطرے بجھے ہوئے ہیں چھلے ہوئے چاند کی تراشیں جو رات بھر چھیل چھیل کر پھینکتا رہا ہوں گھڑی ہوئی پینسلوں کے چھل کے گھڑی ہوئی پینسلوں کے چھل کے خیال کی شدتوں سے جو ٹوٹتی رہی ہیں اس ایشٹرے میں ہن تیلیاں کچھ کٹے ہوئے نام و نمبروں کی اس ایشٹرے میں ہن تیلیاں کچھ کٹے ہوئے نام و نمبروں کی جلائیں تھیں چند نظم جن سے دھوان ابھی تک دیا سلائی سے چھڑ رہا ہے دھوان ابھی تک دیا سلائی سے چھڑ رہا ہے اُلٹ پُلٹ کے تمام صفوں میں جھانکتا ہوں کہیں کوئی ٹرہ نظم کا بچ گیا ہو تو اس کا کش لگا لوں طلب لگی ہے طلب لگی ہے یہ ایشٹر پوری بھر گئی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہے گلزار صاحب کے لئے بھی اور ڈاکٹر سکریتا پول صاحبہ آپ دونوں نے سما بان دیا خوبصورت شاعریہ اور گفتگو ہماری سماتوں میں رس گھول رہی تھی اور اس رچی بسی زبان پر مجھے بشیر بدر صاحب کا وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو سلامت رہیں اور یہ آواز لبولہ جائے یہ گفتگو ہم بار بار یہاں سنیں